السلام علیکم اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو انہوں محمد رسول اللہ حیاء علی الصلاح حیاء علی الفلاح حیاء علی الفلاح حیاء علی الفلاح اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللہ حیاء علی الفلاح بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدي هدي محمد صلی اللہ علیه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ عقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مریج افلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزینناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسی وأنبتنا فيها من كل زوج بهیج تبصرة وذکرى لكل عبد منیب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وعب الحصید والنخل باسقات لها طلع نظید رزقا للعباد وأحیینا به بلدتا ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وسمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب العيكة وقوم تبع كل كذب الرسول فعق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جدید هر قسم تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی حمد و سناء وصوحده لا شريك للعق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا بے شمار انگنت نعمتوں سے نوازا ہے اور نوازتے رہتا ہے درود و سلام ہو تمام نبیوں پر تمام رسولوں پر خصوصاً نبی آخر الزماء ہمارے پیارے نبی نبی رحمت رحمت للعالمين محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دینی ملی بھائیوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اسلامی ماور بہنوں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی نماز کے بعد اللہ کی نبی نے درس دیا ایسا درس تھا کہ صحابہ کہتے ہیں ذرفت منہ العیون و وجلت منہ القلوب ہم لو رونے لگے وہ درس سن کر ہم رونے لگے ہمارے دل خوف سے بھر گئے ہمارے دل دہل اٹھے ایسا درس تھا ہم نے کہا اللہ کی رسول آپ کا یہ درس ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ودا ہونے والا جب اپنے گھر والوں کو کچھ باتیں بتاتا ہے اس انداز کا درس تھا یعنی جیسے اللہ کی نبی آپ ہم سے جدہ ہونے والے انقریب آپ ہم سے جدہ ہونے والے ایسا آپ نے درس دیا تو اللہ کی رسول ہمیں کچھ وسیحتیں کریں ہمیں کچھ نصیحتیں کریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں کی کچھ وسیحتیں کی اللہ کی نبی نے کہا علیکم بتقو اللہ تم پر واجب ہے کہ اللہ کا تقویہ اختیار کرو اللہ کا تقویہ یعنی اللہ کی شریعت کو اپناؤ اللہ کا تقویہ یعنی اللہ کے حکموں پر چلنے کا جذبہ پیدا کرو اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اللہ کی پکڑ اللہ کی گرفت سے ڈرو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو یہ سارے معنی اس میں بتایا جاتے ہیں یہاں ایک سوال ہے کہ اللہ کا تقوی بندہ تب ہی اختیار کر سکتا ہے جب اللہ کو بھی جانے ورنہ اللہ کو نہیں جانتا یا اللہ کو ہی نہیں مانتا اللہ کے اسماع صفات کے بارے میں نہیں جانتا تو اس کی توعید ادھوری ہے یا اس کے پاس توعید ہی نہیں ہے اس لئے پہلے ضروری ہے کہ بندہ اللہ کے بارے میں جانے میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا وقت مختصر ہے بہرکہ اللہ کی نبی نے ایک نصیحت یہ کی علیکم بتقو اللہ کہ تم پر واجب ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةَ اور سمعو طاعت والی زندگی اختیار کرو یعنی جو تمہارے ذمہ دار ہیں جو تمہارے ذمہ دار ہیں ان کی ماتحتی میں رہو جب تک کہ وہ کفر کی طرف دعوت نہ دیتے ہوں کفر کی طرف نہ بلاتے ہوں انسان ہیں بشانے خطائیں لگزشیں غلطیاں ہوتی ہیں سب سے ہوتی رہیں گی لیکن یہ کر ان سے کٹ کر کے ان سے الگ ہو کر کے الگ ٹولی بنا لینا یہ شریعت میں جائز و درست نہیں ہے جیسے ایک گھر کا ایک ذمہ دار ہوتا ہے ایک علاقے ایک سوسائٹی کا ایک ذمہ دار ہوتا ہے ایک مسجد کا ذمہ دار ہوتا ہے ایک جمعیت کا ذمہ دار ہوتا ہے ایسے ہی مختلف مراحل میں الگ الگ ذمہ دار ہوتے ہیں ان کی باتیں ماننا یہ دین ہے ان کی باتوں پر عمل کرنا کیا ہے یہ دین ہے جب تک یہ شریعت کے خلاف نہ کہتے ہوں شریعت کے خلاف نہ دعوت دیتے ہوں تب تک ان کی سمع و تعایت میں رہنا ہے ہاں ان سے کچھ لغزشیں ہوں گی کچھ غلطیاں ہوں گی کہیں کچھ کوتاہی ہوگی اس کو بنیاد بنا کر کے الگ جماعت نہیں بنایا جا سکتی اسے بنیاد بنا کر کے اس کا چرچہ کر کے لوگوں کو بھڑکا کر کے لوگوں کو بٹوارہ نہیں کیا جا سکتی یہ جائزو درست نہیں ہے بہر کے اب دینی بھائیو اللہ کی نبی نے فرمایا وَعَلَيْكُمْ بِتَقْوَ اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعِ آگے حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ کی نبی نے فرمایا گرچہ آپ کا ذمہ دار ایک ہبشی غلام کیوں نہ بنا دیا جائے یعنی سماج کا ایک ایسا فرد جسے دنیاوی ناحیے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ معزز نہیں ہے بہت بڑا نہیں ہے بہت بڑا رتبے والا نہیں ہے اگر وہ بھی ذمہ دار بنا دیا گیا ذمہ دار بنا دیا گیا تو اب اس کی بھی سمع و تعاید کرنا ہے اس کی بھی فرما برداری کرنا ہے یہ مستقل ایک الگ موضوع ہے میں اس موضوع پہ جانا نہیں چاہتا بھرک عبدین بھائی اللہ کی نبی نے جب یہ فرمایا اس کے بعد فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِ فَسَيَرَخْ تِلَافًا كَثِيرًا کہ میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے وہ اس امت کے اندر دیکھیں گے بہت سارے اختلافات دیکھیں گے فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِ میرے بعد جو بھی زندہ رہیں گے فَسَيَرَخْ تِلَافًا وہ انقریب دیکھیں گے کیا دیکھیں گے اختلاف دیکھیں گے یعنی اللہ کی نبی جس وقت بتا رہے اس وقت تو یہ اختلاف نہیں ہے اللہ کی نبی با حیات ہے زندہ ہے آپ کے صحابہ پیارے نبی جو کہتے ہیں وہ مانتے ہیں پیارے نبی جیسا بتاتے ہیں ویسا کرتے ہیں کوئی اختلاف نہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی لڑائی نہیں کوئی الگ رائی نہیں ایک ہی بات اللہ کی نبی نے کیا بتایا وہ کرنا ہے اللہ کی نبی نے کیا سکھایا وہ ایسے ہی کرنا ہے سارے لوگ متعید بلکل متفق دیکھیں اللہ کی نبی کہہ رہے ہیں میرے وفات کے بعد ایسا ہوگا کہ جو لوگ زندہ رہیں گے وہ دیکھیں گے اختلاف آہ دیکھیں امت کندے اختلاف الگ الگ طرح کی اختلاف کوئی کہتا ہے ایسا نماز پڑھو کوئی کہتا ہے ایسی نماز پڑھو کوئی کہتا ہے اسی کی پیشن گوئی اللہ کی نبی نے کی تھی یہی بات اللہ کی نبی نے بتائی تھی میرے بعد جو لوگ آیات رہیں گے بہت سارے اختلاف دیکھیں گے ایک دو اختلاف نہیں دو چار اختلاف نہیں بہت سارے دھیر سارے اختلافات دیکھیں گے ظاہر سے بات ہے وہ صحابہ جنہوں نے اختلاف نہیں دیکھا جنہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی جو بتاتے ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں ان کے ذہن میں پہلے یہ سوال آئے گا کہ اچھا جب بہت سارے اختلاف ہو جائیں تو ہم کیا کریں آئے گا کیا نہیں آئے گا سوال سب سے پہلا سوال تو ان کے ذہن میں آئے گا کہ جب بہت سارے اختلافات ہونے لگیں گے تو اللہ کے رسول آئے اسے عالم میں ہم کیا کریں یا ایسے عالم میں ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ تو پرابلم ہے نا بہت سارے اختلاف ہو جائیں تو یہ پرابلم ہے تو کیا وہ نبی وہ نبی جو ہمیں سونے جاگنے کے عداب بتاتے ہیں ہمیں کھانے پینے کے عداب بتاتے ہیں وہ نبی جو ہمیں قضاء حاجات کے عداب بتاتے ہیں وہ نبی جو ہمیں پانی پینے کا عدب بتاتے ہیں ساری چیزیں بتاتے ہیں وہ نبی ہمیں اتنے بڑے پرابلم کا سلوشن نہیں بتائیں گے کیا کہتے ہیں آپ لوگ نہیں بتائیں گے اللہ کے نبی نے اسی حدیث میں بتایا اللہ کے نبی نے وہی بتایا آج دیکھئے نوجوان کیا کہتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا یہ حق پر ہے کہ وہ حق پر ہے سمجھ میں نہیں آتا یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح کیا نہیں سمجھ میں آتا ہے اس میں کون سے اسی چیز ہے جو سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ جو ہو رہا اللہ کے نبی نے اسی وقت بتا دیا تھا کہ فضایر اختلاف انکسیرہ بہت سارے اختلاف ہوں گے اب یہ اختلاف ہوں گے یہ ہوں گے اور قیامت ہوتے رہیں گے لیکن اس سے بچنا کیسے اللہ کے نبی نے وہ بھی بتایا کیا بتایا اللہ کے نبی نے ان اختلافات سے گر بچنا کیسے بچو گے ان میں صحیح راہ پر کیسے رہو گے صیدھی راہ پر کیسے رہو گے کیا اللہ کے نبی نے اسے چھوڑ دیا کوئی رہنمائی نہیں کی نعوذ باللہ کوئی بات بند نہیں بتائی اللہ کے نبی نے اس وقت بتایا کہ جب ایسا ہوگا جب ایسا ہوگا کوئی کہے کہ ایسی نماز پلو کوئی کہے ایسا عقیدہ رکھو کوئی کہے ایسے معاملات کرو جب ایسا ہوگا بہت سارے اختلافات ہوں گے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ تم پر واجب ہے میری سنت میری حدیث میرا طریقہ اور میرے صحابہ کا طریقہ تلاش کرو یہ تم پر واجب ہے آپ دیکھیں نا اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ ایسے نماز پلو اس سے پوچھو بھائی یہ نماز کے جو طریقہ آپ بتا رہے ہو یہ حدیثوں سے ثابت ہے یہ اللہ کے رسول نے بتایا آپ بتائی مجھے نبی کا طریقہ ہے وَلْكَمْ ہے نبی کا طریقہ ہی ماننا تو دین ہے نبی کے طریقے سے ہٹ کر کوئی بتائے تو وہ دین نہیں ہے نبی کے طریقے سے ہٹ کر کوئی عبادت کا طریقہ بتائے کوئی عقیدہ کوئی بتانے لگے معاملات کو کوئی مسئلہ کوئی بتانے لگے اخلاق کی کوئی بات بتانے لگے وہ دین نہیں ہو سکتا نبی نے جو سکھایا بتائے وہی دین ہے وہ قیامت تک محفوظ رہے گا ہم لوگ اہلِ حدیث ہیں اللہ کی فضل و کرم سے تو یہ بات یاد رکھیں یہ ہماری ذمہ داری ہے دین جیسا دین اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا وَيْسَهِ بِلْقُلْ اُتْنَا ہی محفوظ قیامت تک رہے گا قیامت تک رہے گا ہاں اختلافات بہت سارے ہوں گے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی کے زمانے کا دین کچھ اور تھا دو سو چار سو سال بعد کچھ اور ہوا اور آج چودہ سو سال بعد کچھ اور ہے اور آگے چل کے کچھ اور ہو جائے گا ایسا نہیں ہوگا جو دین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں جو دین تھا جیسا تھا وَيْسَهِ قیامت تک محفوظ رہے گا یہ ہمارا عقیدہ ہے کیا فرمائے اللہ تعالیٰ نے اِنَّا نَحْنُنَ الزَّلَّذِ ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یہ اصولی باتیں ہم سب کو یاد ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ذکر کو نازل کیا ہم نے دین کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے یعنی دین محفوظ رہے گا لہذا پہلے اپنے دل و دماغ سے یہ فطور یہ باطل عقیدہ یہ باطل نظریہ نکال دو کہ دین میں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ صحیح کوئی صحیح ہے ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ سمجھ میں آنے کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بچپن سے اپنے عبادت کے طریقے کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دل و دماغ میں بہت ساری نالج و جانکاری یہاں وہاں سے کٹھا کر لی ہے اب اسے وہ چھوڑنے کے لئے وہ تیار نہیں جبکہ ان کے سامنے بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں قرآن کے عقیدے سے آپ کی عبادت ٹکراتی ہے حدیث کے حدیث کی بات سے یا حدیث سے آپ کی عبادت ٹکراتی اس کے باوجود بھی اس سے وہ چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ایسا کیوں سوالیں اٹھتا ہے کہ ایسا کیوں ہے دینی بھائیو آج کے مختصر وقت میں چار باتیں بتاؤں گا کہ سیدھی راہ صراط مستقیم یا منحج سلف سلف کے طریقے سے منحج سلف سے ہٹنے کے بنیادی طور پر چار چیزیں بہت ساری وجوہات ہیں لیکن مختصر چار چیزیں بتاؤں گا پہلی چیز پہلی چیز یہ ہے دینی بھائیو جو شیطان کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی عالم سے عوام کا رشتہ ختم کر دے علماء سے رشتہ ختم کر دے عوام کا تب ہی اس کو موقع ملے گا عالم مطلب جب کہا دا ہے عالم تو مطلب کیا عالم ایک آدمی میڈیسنگ کا جانکار ہوتا ہے ایک آدمی کسی دوسرے کاروبار کا جانکار ہوتا ہے لیکن جب مطلق طور پر کہا دا ہے عالم تو عالم کا مطلب عالم بکتاب اللہ وسنت رسول اللہ کہ اللہ کی کتاب کا علم رکھنے والا قرآن کا علم رکھنے والا اور پیارے نبی کی حدیثوں کا علم رکھنے والا اسے کہتے ہیں عالم تو شیطان کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ عوام کو عالم سے دور کر دے اب وہ آدمی انصف ہو گیا اب وہ سیف نہیں ہے جس کا تعلق عالم سے ختم ہو گیا عالم سے دور ہو گیا آدمی تو پھر اس کو جو بھی بتا دیا جو مان لے گا جو بھی سمجھا دیا جو مان لیا جائے گا اچھا عجیب بات یہ ہے کہ دیکھیں دنیا کے کسی بھی کسی بھی پروفیشن میں یا دنیا کے کسی بھی کام میں آدمی اس اس فلڈ کے جانکار سے ہی وہ چیز لینا چاہتا ہے دوسرے کسی آدمی سے وہ چیز نہیں لے گا جیسے آپ کو اگر گھر بنانا ہے تو آدمی دیکھے گا کہ اس کا انجینئر کون ہے اور اسے انجینئر صحیح جا کے سیکھے گا کہ مجھے گھر بنانا ہے یہ بیلڈنگ بنانا میں کیسے بناؤں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا کوئی مرض ہے اس کا علاج کرانا ہے تو کسی انجینئر کے پاس نہیں جائے گا کسی وکیل کے پاس نہیں جائے گا کہاں جائے گا وہ ڈاکٹر کے پاس ہی جائے گا کسی مسئلے میں فز گیا کوئی کیس کی کوئی بات ہے تو کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا کسی انجینئر کے پاس کہاں جائے گا وہ وکیل کے پاس جائے گا لیکن عجیب مسئلہ یہ ہے کہ دین سکھنے کے لئے لوگ کوئی بھی دین سکھانے لگے لوگ سکھنے لے تیار ہو جاتے ہیں کوئی انجینئر دین سکھانے لگے لوگ تیار ہو گئے چلو ان سے سکھ لیتے ہیں کوئی ڈاکٹر دین سکھانے لگے چلو ٹھیک ہے ان سے سکھ لیتے ہیں کل کو کوئی راہ چلتا کوئی آدمی دو چار حدیثیں یاد کر کے دو چار باتیں یاد کر کے وہ سپیکر بن جائے وہ دین سکھانے بیٹھ جائے لوگ اس سے بھی دین سکھنے لگتے یہ بہت بڑی حماقت ہے بہت بڑی بے کفی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس علم کو اٹھاتا ہے لیکن کیسے اٹھاتا ہے ایسے نہیں اٹھائے گا اللہ تعالیٰ اس علم کو اسے لوگوں کے دلوں سے سے نکال کر نہیں اٹھا لے گا کیسے اٹھائے گا کیسے اٹھاتا ہے علم دنیا سے علم کیسے اٹھے گا بقبض العلماء علماء کی وفات ہوگی یعنی جن کے سینے میں علم ہے ان کا انتقال ہو جائے یہ علم کا اٹھ جانا ہے یہ علم کا اٹھ جانا ہے جب عالم اس دنیا سے اٹھ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا تو پھر لوگ جاہل کو اپنا امیر بنائیں گے جاہل کو اب جاہل مطلب یہ نہیں کیوں پڑھا لکھا نہیں ہے دیکھیں اس مسئلے کو سمجھئے جب لفظ جاہل کہا جائے تو مطلب جو کتاب و سنت کا علم نہیں رکھتا ہے دنیاوی نائیے سے وہ ایڈوکیٹڈ ہو سکتا ہے دنیاوی نائیے سے ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹر ہو انجینئر ہو وکیل ہو یا کسی دوسرے فلڈ کا ماہر ہو ہو سکتا ہے وہ اس سے انکار نہیں ہے لیکن کتاب و سنت کا علم نہیں ہے وہ اس کو لوگ کیا بنائیں گے فتوہ دے گا اور اللہ کی نبی نے فرمایا پھر وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا خود بھی گمراہ ہو دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا تو منحج سلف سے ہٹنے کی یعنی جو اللہ کی نبی نے طریقہ دیا پیارے نبی نے جو دین پیش علم حاصل کرنے کے بجائے کسی غیر عالم سے علم حاصل کرنا جیسے ایک ڈاکٹر پہچان جائے گا کہ اس فلان آدمی ڈاکٹر ہے کی نہیں ہے ایک انجینئر پہچان جائے گا کہ یہ آدمی نے سچ میں اس کی پڑھائی کی کی نہیں کی ہے ایسے ایک عالم ہی پہچان پائے گا کہ فلان شخص جو علم بات رہا یا عالم ہے کی نہیں ہے اس لئے علمہ گاہے بغاہ اس کی بھی تنبیہ کرتے رہتے ہیں کہ فلان شخص سے علم نہ حاصل کرو وہ عالم نہیں ہے وہ خود گمراہی پھیلا رہا ہے دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے بہر کے اب دینی بھائیو تو پہلی چیز کیا ہے عالم سے رشتہ ختم ہو جانا اس کے ایک شکل یہ بھی ہے کہ آدمی جا کر کے کسی ایسی جگہ پر آباد ہو جائے کسی ایسے علاقے میں آباد ہو جائے جہاں دیکھنا پانی 24 گھنٹہ ہے بجلی 24 گھنٹہ ہے بہت کشادہ روڈ ہے گارڈن ہے ہر طرح کی سہولتیں ہیں لیکن مسجد نہیں ہے یا اس علاقے میں کوئی عالم نہیں ہے اس کو پروانی اس کی ایسی جگہ پہ جا کر کے رہتا ہے زندگی گزارتا ہے اس کا عالم اس کے کوئی ڈیچ میں آئی نہیں کسی عالم سے علم نہیں حاصل کرتا نہ عقیدہ سکھنا نہ عبادت کا شوق پیدا کرنا نہ کسی براہ یا گناہ سے کوئی روکنے ڈوکنے والا بلکل بنداس ہو گیا کیا ہو جائے گا آدمی گمراہ ہو جائے گا اور گمراہ لوگ ایسی جگہوں پہ جا کر کے رہتے ہیں بیرکیب دینی بھائیو تو عالم سے رشتہ ٹوٹ جانا یہ پہلا سبب ہے آدمی کے گمراہی کا پہلا سبب ہے آدمی کے گمراہی کا دوسرا سبب دوسرا سبب یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں دین وہ سیکھنا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے دین کے نام پر کچھ بھی نہیں سیکھنا ہے دین کے نام پر کچھ بھی نہیں سیکھنا ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ دیکھیں یہ ایسا ایسا کر لو اتنا سواب مل جائے گا تو پہلے اس سے سمجھا جائے گا کہ جو بات تم بتا رہے ہو یہ کہاں ہے کہ قرآن کی کوئی آد پڑھ کر کہ بتاؤ یا پیر نبی کی کوئی حدیث پڑھ کر کہ بتاؤ وہی دین ہے اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی کچھ بھی بتائے چاہے جتنی فضیلتیں بتائے اس کی کوئی بیلو دین میں نہیں ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی وہ چیز بالکل وہی صحیح ہے جیسے بیس اور بیر کوئی چیز ہوا کرتی ہے بیر کے اب دین بھائیو تو اللہ تعالی نے کیا بتایا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ هِتَدَوْ وَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ نے فرمایا اگر لوگ ایمان لائے فَإِنْ آمَنُوا اگر لوگ ایمان لاتے ہیں کیسا ایمان فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ جیسا کہ تم ایمان لائے ہو تم سے برات کون یہاں صحابہ کرام یہ آیت نازل ہو رہی اس وقت سامنے کون موجود ہے صحابہ کرام موجود ہے تو اللہ تعالی نے کہا اگر لوگ ایسا ہی ایمان لاتے جیسے تم ایمان لائے ہو یعنی صحابہ جیسے ایمان لے کر آتے ہیں فَقَدِهْ تَدَوْ تو ہدایت یافتہ رہیں گے کیا رہیں گے وہ ہدایت ہے یعنی ہدایت پر رہیں کی نہیں تبھی مانا جائے گا جب ان کا ایمان تمہاری طرح سے ہو یعنی تمہارے نقش قدم پر رہیں تمہارے جیسے ان کے عقیدے رہیں تمہارے جیسے عبادت کا ان کا طور طریقہ رہیں تمہارے جیسے اخلاق رہیں تمہارے جیسے معاملات کرتے ہوں تو کہا جائے گا کہ یہ صلفی منحج پر رہیں یا یہ صلف کے طریقے پر رہیں یا یہ صحابہ کے نقش قدم پر ہے فرمایا کچنا ہے تو صحابہ کرام یہ معیار ہیں صحابہ کرام یہ کسوٹی ہیں صحابہ مہر لگا دی کہ ہدایت یہ آفتہ ہے ان کی راہ پر ہوگے تو ہدایت ورنہ آدمی اپنی اپنی عقل سے قرآن اور حدیث سے مسئلہ مسائل بتانے لگے تو بہت سارے لوگ پتہ نہیں کتنے عقلیں ہیں پتہ نہیں لوگ کیا کیا بتائیں گے یہ کسوٹی و میار نہیں ہے صحابہ نے اللہ کی رسول سے ڈائریکٹ سیکھا ہے صحابہ کرام نے اللہ کی رسول سے ڈائریکٹ سیکھا ہے اور سیکھ کر کے وہ ایسی عمل کیا ہے اس لئے اس کو میار بنا دیا گیا اس کو کسوٹی بنا دی گیا ایسا ہی لوگوں کا ایمان رہے گا ایمان مطلب زبان سے اقرار دل سے یقین اور عملی طور پر اس کو کر کے دکھائیں گے تو مانا جائے گا کہ یہ ہدایت پر ہیں ورنہ نہیں دوسرا سبب یہ ہے کہ لوگ فہم سلف یا فہم صحابہ کو چھوڑ دیتے ہیں انہیں اس بات کی پرواہ نہیں رہتی کہ اس آئے سے صحابہ نے کیا سمجھا تھا ہم یہ سمجھ رہے ہیں یہ بات کرنے لگتا ہے ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں نہیں آپ کا نہیں چلے گا کس کا چلے گا صحابہ نے جو سیکھا صحابہ نے جو سمجھا وہ چلے گا تیسری وجہ کیا ہے کہ قرآن و حدیث کی کچھ باتوں کو لے کر کے یہاں محصول تھوڑی باتیں لے کر کے ایک نیا مسئلہ امت کے سامنے پیش کر دینا جبکہ ہونا کیا چاہے کسی بھی مسئلے سے متعلق اس مسئلے سے جڑی ہوئی جتنی آیتیں ہیں یا اس مسئلے سے جڑی ہوئی جتنی حدیثیں ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر کے تب کوئی مسئلہ بتایا جائے گا یہ نہیں کہ آدھی اور دوری بات لے کر کے امت کے سامنے کوئی فرقہ امت کے سامنے کوئی مسئلہ بتا دیا جائے اور لوگ گمراہ ہو جائیں ایسا ہوا ہے ایک واقعہ سناؤں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور خلافت میں مسلمانوں میں دو گروپ بن گیا مسلمانوں میں دو گروپ بن گیا کسی مسئلے میں اختلاف کی وجہ سے اور اس کے بعد ان میں جنگیں ہو گئی علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اس بات کا بلا غم تھا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بہت ٹینشن تھا کہ یہ دو جماعتیں ایک کیسے ہو جائے دونوں میں اتحاد کیسے ہو جائے دونوں ایک کیسے ہو جائے اللہ کی فضل و کرم سے اللہ کی توفیق سے مسالحت ہو گئی اور صلح ہو گئی دونوں ایک ہو گئے لیکن جیسے دونوں ایک ہوئے ویسے ایک گروہ انہوں میں سکڑ کر کے علم ہو گیا انہیں کو خوارج کہا جاتا ہے انہیں کیا کہا جاتا ہے خوارج کہا جاتا ہے اور اس نے بنیاد کیا بنائی اس نے یہ کہا کہ خوارج نے یہ کہا کہ علی نے ایسا کیوں کیا علی نے ایسا کیوں کیا مسالحت کیوں کرائی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اینی الحکم الا للہ کیوں حکم کس کا چلے گا اللہ کا چلے گا تو علی نے کسی اور کو حکم کیوں منایا حکم کے مطلب جو بیچ میں سالسی کا رول ادا کرے جو مسالحت کر دے دینی بھائی اس بنیاد پر انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے خود کو الگ کر لیا راوی کہتے ہیں تقریباً چھے ہزار لوگ الگ ہو گئی کتنے لوگ چھے ہزار لوگ ایک الگ گھر میں جا کر کے ایک الگ جگہ پور جا کر کے رہنے لگے یا وہاں جا کر کے وہ ٹھہرے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کے پاس آئے علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کر کے ان لوگوں سمجھاتا ہوں وہ یہ کہہ رہے اینی الحکم الا للہ ایک آیت ایک بات لے کر کے وہ ایک بات کہہ رہے اور چھے ہزار لوگوں کو لے کر کے چلے گے گمراہ کر دیا انہوں نے میں جا کے انہیں سمجھاتا ہوں کہ تمہارا یہ کہنا تمہارا یہ نعرہ بہت غلط ہے تم قرآن کے ایک ٹکڑے سے استعلال کر کے اور اتنے سارے لوگوں گمراہ کر رہے ہو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ جانا چاہتے ہیں تو بے شک جائیں لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے جس طرح وہ اس بات کے انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ ہم صحابہ کو چھوڑ کر کے الگ جماعت بنانے جا رہے ہیں مجھے آپ پر ڈر لگ رہا ہے کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے عبدالعبنی عباس نے کہا کہ نہیں ٹینشن نہ لے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا اور اس کے بعد گئے کپڑا پہنا کنگی کی اور اس کے بعد ان لوگوں کے پاس پہنچ گئے کن کے پاس؟ ان چھے ہزار لوگوں کے پاس میں ان کے پاس پہنچے دوپہر کا وقت تھا بلکل دوپہر کا وقت تھا وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو عبدالعبنی عباس کو دیکھا تو ویلکم کیا کہا آئیے عبدالعبنی عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے پہلے انہیں یاد دلایا کہ میں کون ہوں کن کی طرف سے آیا ہوں کہا دیکھو میں مہاجر صحابہ کے جانب سے آیا ہوں کس کے جانب سے آیا ہوں مہاجر صحابہ ان کے فضیلت ہے جنہوں نے دین کے خاطر اپنا سب کو تو قربان کر دیا سب کو چھوڑ دیا میں انصار صحابہ کی جانب سے آیا ہوں جنہوں نے دین کے لئے بے شوار قربانیات دی ہے میں آپ کے پاس آیا ہوں علی رضی اللہ تعالی انہوں کے جانب سے وہ علی جو پیارے نبی کے داماد ہیں جو پیارے نبی کے چچا ذات بھائی ہیں ان کے جانب سے آیا ہوں میں آپ کے جانب ان کے پاس سے آیا ہوں جو ان پر قرآن نازل ہوا یعنی قرآن پیارے نبی پر نازل ہوتا تھا اس کے مخاطب صحابہ رہتے تھے ان کے جانب سے تمہارے پاس آیا ہوں اور تم میں تم جتنے لوگ ہو تم میں کوئی ایک صحابی نہیں ہے کوئی ایک صحابی نہیں ہے تم سمجھتے ہو تم حق پر ہو وہ باطل پر ہیں وہ گمراہ ہو گئے وہ بھٹک گئے وہ دین سے ہڑ گئے اور تم حق پر ہو میں ان لوگوں کے جانب سے تمہارے پاس ہوں تم بتاؤ تمہاری اشکالات کیا ہے تمہارے اعتراضات کیا ہے بتاؤ تو انہوں نے کہا میرا پہلا اعتراض یہ ہے کہا دیکھو اگر میں تمہیں دلیلیں دے دوں تمہیں قرآن و حدیث سے بتا دوں تمہارے اعتراضات کا جواب دے دوں تو مانوں گے کہا ہم مانیں گے کہا ٹھیک ہے کہا کیا تمہارا اعتراض ہے کہا پہلے اعتراض یہ ہے کہ حکم کیوں منایا جبکہ قرآن کیا کہتا ہے ان العکم اللہ للہ کیوں کہ حکم کس کا چلتا ہے اللہ کا چلتا ہے کہا اللہ کے بندے ہی بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حکمم من اہلی و حکمم من اہلیہ فرمایا کی نہیں فرمایا کہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہا رہا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا اگر میان بیوہ میں جھگڑا ہو جائے میان بیوہ میں لڑائے ہو جائے تو ایک حکم مناو لڑکی کی طرف سے یعنی شوہر کے جانب سے ایک حکم اور بیوہ کے جانب سے ایک حکم جو دونوں میں مصالحت کرا دے دونوں میں صلح کرا دے قرآن ہی میں ہے نا یہ کہاں قرآن میں یہ تو کہاں اللہ تعالی نے کہا ہے کہ میاں بیوی کا جھگڑا ختم کرنے کے لیے حکم بنا دو اور جھگڑے کو ختم کر دو یہ بڑا مسئلہ تھا کہ مسلمانوں کا دو گروپ آپس میں جنگ کر رہا تھا خون بہ رہا تھا وہ بڑا مسئلہ تھا یہاں اگر اللہ نے اجازت دی ہے بلکہ حکم دیا ہے تو کیا اس سے زیادہ ضروری وہ نہیں ہے کہاں ہاں ہماری بات سمجھ میں آگئی ہم یہاں پہ غلطی پر تھے کیا کہاں دیکھیں گمراہی کے کیا سبب بتائے میں نے کہ گمراہی کا ایک سبب کیا ہوتا ہے کہ قرآن کی کوئی آیت یا حدیثیں رسول لے کے آدھی یا دھوری نالج پہ لوگوں کو بتانا مسئلہ مسائل بتانا پہلے ان کے ذنب میں کھلی ایک بات تھی کہ قرآن میں یہ آیا ہے اسی پہ گمراہ ہو گئے اور چھہزار لوگوں کو لے کے چلے گئے جب عبداللہ بن عباس نے کہا کہ دیکھیں ایسا ہے کی نہیں ہے قرآن میں اس مسئلے سے ریلیٹر دوسری آت میں دیکھیں نا حکم بنا سکتے کی نہیں بنا سکتے دوسری آت جب پیش کی تو کہاں ہم اس سے رجوع کرتے ہیں کہاں دوسرا اعتراض کیا ہے کہاں دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جب مسلمان فوج جیتتی ہے تو جو لوگ ہارے رہتے ہیں انہیں غلام بنایا جاتا ہے انہیں لونڈیا بنایا جاتا ہے ان کے مال کو غنیمت کے طور پر حاصل کیا جاتا ہے علی نے ایسا کیوں نہیں کیا تو کہاں ایک بات بتاؤ اس طرف جو علی رضی اللہ تعالی کے اگینس جو مسلمانوں کا گروپ تھا وہ لوگ کون تھے ان میں عائشہ رضی اللہ تعالی نہ بھی تھی کہاں کی کیا قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ نبی مومنوں پر خود ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں یعنی اللہ کے نبی اتنا حق رکھتے ہیں جتنا ایک آدمی اپنے پر خود نہیں حق رکھتا ہے اس سے زیادہ کس کا حق ہے نبی کا حق ہے مومنوں پر اور اللہ نے فرمایا وہ ازواجہ امہاتہم کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی ماں ہیں ماں ہے کی نہیں ماں ہے اگر تم اس کا انکار کرتے ہو تو کافر ہو اگر انکار کرتے ہو تو کیا ہو جاؤ گے کافر ہو جاؤ گے اور جب تم نے ماں مان لیا عائشہ ماں ہے تو ماں کو لونڈی بناو گے اتنی باتوں میں سمجھ میں نہیں آتی انہوں نے فوراں رجوع کیا کہا کہ اللہ یہ ہم نے مرلح کیا سوچ لیا تھا کہاں چلے گئے تھے ہم یہی ہوتا ہے آدھی یا دھوری نوالج لے کر کہ آدمی گمراہ ہوتا ہے اس کے بعد کہا اچھا بتا اور کیا اعتراض ہے کہاں ہمارا تیسرا اعتراض اور آخر اعتراض یہ ہے کہ جب صلاح ہونے لگی تو اس گروپ نے کہا کہ یہاں یعنی جب صلاح ہونے لگی تو یہ صلاح ہو رہی تھی کہ ہم صلاح کر رہے ہیں امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس سے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کٹ کروا دیا کہا جب یہ امیر المؤمنین نہیں ہیں انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے کٹ کروا دیا تو مطلب کافروں کے امین ہیں یہ مطلب ہوا نا کہ اگر مومنوں کے امین نہیں تو کافروں کے امین ہیں کہا اللہ کے بندے ایک بات بتاؤ یہ میں تمہیں ایسی بات یاد دلاؤں گا کہ وہ بات یاد آ جائے گی تو تمہیں تم راضی ہو جاؤ گے تم راضی ہو جاؤ گے یعنی اپنی بات مال لوگے کہا کونسی بات؟ کہا اللہ کی نبی جب صلح حدیبیہ کی موقع پر مسلمانوں کافروں کے درمیان صلح ہونے لگی تو مکہ والوں نے بھی یہی بات کہی تھی نا کہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو ہمارا آپ کے جھگڑا کیا ہے آپ لفظ رسول اللہ ختم کرو اسے مٹاؤ اور پھر جب رسول اللہ کا لفظ کٹا گیا تب جاکی صلح ہو گئی تھی تو اللہ کی نبی صلح علیہ وسلم نے خود ہی اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کے لفظ حالانکہ اللہ کے رسول رسول تھے کی نہیں تھے اللہ کے رسول تھے کی نہیں تھے لیکن صلح کے خاطر حکمتا اللہ کے نبی نے خود اپنے ہاتھ سے مٹا دیا اللہ کے نبی نے اگر لفظ رسول اللہ مٹا دیا اور اللہ کے نبی حق پر آئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے امیروں میں وہ نہیں مٹا دی تو کیا غلط کیا اس میں کون سے غلط کیا دینی بھائی میں آپ کو بتاؤں اسی وقت فوراً دو ہزار لوگوں نے توبہ کر لی دو ہزار لوگوں نے توبہ کے عبدالعہ بن عباس کے ساتھ واپس آ کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شامل ہوئے اور توبہ کی انہوں نے کہ ہم ایک عالم سے کٹ کر کے فہم صحابہ سے کٹ کر کے دین کی تھوڑی بہت یہاں وہاں سے انہوں نے لوگی کس طرح سے گمراہ ہوئے توبہ کر لی انہوں نے تو صلف کے منحض سے ہٹنے کے جو بنیادی اسباب ہیں ان میں تین اسباب ذکر کیے گئے ایک آخری بات دین بھائیوں کہہ کے بات ختم کرتا ہوں وقت ہو گیا کہ ایک سبب یہ بھی ہے علماء کے شان میں غلو کرنا دیکھئے نبی معصوم ہے نبی معصوم ہے نبی سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی نبی معصوم ہے اس کے بعد امت کا اجماعی جو مسئلہ ہو جس پہ امت یعنی اجماع کر لے اس مسئلے کو معصوم کہا جائے گا اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں بنتی کوئی بڑا سا بڑا عالم ہو اس سے غلطی ہو سکتی ہے جہاں اس سے غلطی ہوتی دوسرے علماء بتاتے ہیں ہاں ان سے غلطی ہوئی ہے وہاں پر آدمی کو متشدد نہیں ہونا چاہیے متعصب نہیں ہونا چاہیے سخت نہیں ہونا چاہیے امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے تھے انما انا بشارن کہ میں کیا ہوں انسان ہوں اختی و اصیب صحیح باتیں بتاتا ہوں لیکن خطا بھی ہو سکتی ہے غلطی بھی ہو سکتی ہے فانظرو فی رعائی میں نے جو کچھ بتا ہے اس میں غور کر لیا کرو فَقُلْ لُمَا وَعْفَقَ الْكِتَابَ وَسُنَّةِ فَخُدُو جو کچھ کتاب و سنت کے موافق ملے ٹھیک ٹاک ملے اسے لے لو اور کہتے ہیں اور جو چیزیں کتاب و سنت سے ٹکرا جائیں فَتْرُكُو اسے کہا کر دو چھوڑ دو تو اسباب جو صلفی منع سے ہٹنے کا اسباب ہیں ان میں سے چار باتیں ذکر کی گئیں اللہ تعالیٰ صدوہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بنیادی وصولی باتیں اپنے دل و دماغ میں رکھنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابے کرام کے نقشے قدم پر چلنے والا بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں علماء سے علم حاصل کرنے کی توفیق ادا فرمائے علماء سے تعلق رکھنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے ایمان اسلام پر زندہ رکھے ہمارا خاتمہ تو ایمان اسلام برخاتمہ آمین تقبل یا رب العالمين تقبل یا رب العالمين تقبل یا رب العالمين